دیکھیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروڈکٹ آف ویکٹرز کی کئی بات کر جانے پروڈکٹ مانے تو انگلیس ہی ہوئی نا ہندی میں گناہ دو ویکٹرز کا گناہ کرنے جا رہے ہیں جرات ساودھان ایک بہت اچھی چیز میں ہم بتائیں گے دیکھیں پہلی بات دو ویکٹرز کا آپس میں ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا پہلی بات تو آپ کہیں گے جب ملٹیپلائی ہو ہی نہیں سکتا تو ملٹیپلائی پڑھنے کی ضرورت نہیں دو شرطوں میں ہو سکتا ہے یا تو ان ویکٹرز کی ڈائریکشن سیم ہو اور یا تو ان ویکٹرز کی ڈائریکشن آپس میں پرپرنڈکلور ہو تو ملٹیپلائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ ورک اس ڈیکول ٹو ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ میں ویکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے نا ورک اور جب ٹورک آپ نکالتے ہیں تو ٹورک میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی باڈی پہ آپ نے فورس لگایا اور باڈی اس ایکسز سے چار اور روٹیٹ کرنے لگی اور یہ ہے ایکسز آف روٹیشن پہلی بات دھیان سمجھے گا ٹھیک ہے مطلب کیول کان سے مت سنیے گا من سے سنیے گا اس کو تو فیزیکس سنن میں آئے گی اگر آپ نے کل کان سے سن لیا کام گھتم تو پھر سنن میں آئے گی نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ فورس کی لائن اپ ایکشن ہے اور یہاں سے پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے ایف انٹو آر لکھتے تھے تو ٹورک ملتا تھا پڑھایا ایک نہیں پڑھایا اپنے کبھی یہ دماغ میں نہیں چلا کہ ایف انٹو آر فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ورک ملتا ہے اور ایف انٹو آر یعنی فورس انٹو پرپینڈکولر ڈسٹنس آف دھا لائن او ایکشن آف فورس رام ایکسز آف روٹیشن وو ٹورک دیتا ہے اور یہ سکیلر کوانٹیٹی ہے یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے یعنی ملٹیپلائ دوروں میں ایف اور آر کا ہوا ہے یہ دونوں ویکٹر کوانٹی ہے لیکن ریزلٹ میں یہ سکیلر کوانٹی ملی یہ ویکٹر کوانٹی ملی تو ہم نے کہا یہ ملٹیپلیکیشن کرنے کا لوجک ہے ہم نے کہا multiply دو vector کا نہیں ہو سکتا لیکن ایک شرط پہ ہو سکتا ہے یا تو دونوں vectors کی direction same ہو یا dونوں vector direction آپس میں perpendicular ہو دہاں سے سمجھے گا اگر دو ویکٹر کی direction same ہے اور multiply آپ کر رہے ہو تو جو result ملے گا وہ scalar ملے گا اگر دو ویکٹر کی direction same ہے اور دونوں کا multiply کر رہے ہو تو جو result ملے گا وہ کیا ملے گا سکیلر ملے گا آپ ورک کی ڈیفنیشن کیا پڑھتے ہیں فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ان در ڈریکشن آف فورس یہ پڑھتے ہیں نا فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ان در ڈریکشن آف فورس پڑھتے ہیں نا دیاری کہ یہاں پر فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی رائسن کیسی ہے اس لئے دونوں کا ملٹیپلائی ہو گیا اور ریزلٹ میں کیسی کونٹیٹی ملی آپ کو یہ سکیلر کونٹیٹی ملی آپ نے یہاں بے ایک باڈی تھی اس پر آپ نے اس طرح فورس لگایا اور باڈی یہاں سے یہاں ڈسپلیس ہو گئی کیا جدھر فورس لگایا اُدھر باڈی گئی کیا جدھر باڈی گئی اُدھر فورس لگایا تو فورس لگایا نہیں باڈی گئی کیوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جا کر کے کہ فورس کا ایک کامپوننٹ ہے ادھر کی طرف تھیٹا سے لگا ہوا کامپوننٹ کیا پڑھائے گیا ہے کسی بھی فورس کا اگر پڑھ کے نہیں آوگی تو ہم چھوڑیے نیوٹن ساپ خود نہیں پڑھا پائیں گے اس لئے بھگوار نے باڈی کی ہر ایک ضرورت بنائی ہے اپنے آپ بھونگ لگے گی اپنے آپ پیاس لگے گی اپنے آپ جانا پڑے گا اگر کھانا کھایا ہے تو جانا پڑے گا اپنے آپ نیند لگے گی اپنے آپ نیند کھلے گی لیکن اپنے آپ پڑھائی کیا وہ نہیں لگے گی لگتے ہیں اس لئے نہیں لگتی ہے ان کو معلوم ہے یہ سماج ہے اس میں سب کی ضرورت پڑتی ہے ایک لیبر بھی چاہیے ایک نالی صاحب کرنے والا بھی چاہیے سب کچھ چاہیے راکٹر بھی چاہیے ماسٹر بھی چاہیے سب چاہیے تو انہوں نے کہا دماغ کو الگ لیول اگر آپ گھر میں سمجھ نہیں دیتے ہیں اور اس سبجٹ کو دھیان سے نہیں دیکھتے ہیں اس سبجٹ پکڑے میں نہیں آئے گا مطلب نہیں آئے گا ٹھیک ہے کل ہم نے بتایا تھا تھیٹا سے لگا ہوا کامپوننٹ ایف کاؤس تھیٹا ہوتا ہے یاد کریے آپ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ویکٹر اے تھا ادھر کی اور کامپوننٹ اے اکس تھا اور ورٹیکل کامپوننٹ اے وائی تھا جس کو تھیٹا مانا تھا اور ہم نے کہا تھا کاؤس تھیٹا ایز ایکلو اے اکس پان اے ہوتا ہے یاد کریے تو ہرے کہ فورس کا ادھر کی اور کامپوننٹ کیا ہو گیا ہے ایف کاؤس تھیٹا تو تبھی آپ نے جب ور کا ایک فارملہ اور پڑھا ہے ایف ایس کاؤس تھیٹا یا ایف ایکس کاؤس تھیٹا پڑھا نہیں پڑھا ہے تو فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں کی ڈائیکسن سیم ہے اس لئے دونوں کو ملٹیپلائی کرنے پر جو ریجلٹ ملا وہ کیسا ملا سکیلر ملا اور یہاں پر دونوں کی ڈائیکسن پرپرنڈکولر ہے جو ریجلٹ ملا وہ ویکٹر ملا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکیلر پروڈکٹ اور ڈارڈ پروڈکٹ سکیلر مطلب یعنی کی ویڈاؤ ڈریکشن والا جو پروڈکٹ ہے یعنی کی اس پروڈکٹ میں جو ریجلٹ ملے گا وہ کوانٹیٹی کیسی ہوگی سکیلر کوانٹی ہوگی ابھی ہم نے کیا بتایا کہ دو ویکٹر کا ملٹیپلائی سکیلر کب کہلائے گا جب دونوں کی ڈائیکسن سیم ہو اگر دونوں سیم ڈریکشن میں نہیں ان نائنٹی ڈگری والا سکیلر نہیں کہلائے گا اگر سیم ڈریکشن میں دو ویکٹر ہیں اور ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو جو ریجلٹ ملے گا اور اگر پرپینڈکولر ڈریکشن میں ہیں اور ملٹیپلائی کروگے تو دونوں میں جو ریجلٹ ملے گا وہ ویکٹر ملے گا اس کو پروب بھی ہم کریں گے اور اگر دونوں میں جو ہے نا تو سیم ڈریکشن میں ہیں نا تو پرپینڈکولر ہیں تو ملٹیپلائی سمبھو نہیں ہے تو دیکھیں اسکیلر پروڈکٹ کیا ہوتا ہے لیکھیں let a and b are two ویکٹرز کیونکہ اب آپ کی پڑھائی 11th کلاس پر پہنچ رہی دھیرے دھیرے ابھی تک تو بیسک آپ پڑھ رہے تھے اب آپ میں اس پہ آئے گر آپ سمائے گھر پہ نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کو سبجیکٹ پکڑا پہ نہیں آئے گا اسی کو پڑھ گئے ایٹی جہی اور اسا نیٹ پارک سراتے ہیں if a and b are two ویکٹرز and theta is the angle between them theta is the angle between them then their scalar product can be given as scalar product کو لکھتے ہیں a dot b اس کے بیچ پہ کونسے سائن لگاتے ہیں a dot b ٹھیک ہے اور اس کی value کیا ہوتی سنیے جان سے ویسے بک میں لکھی بھی ہے اور 90% یہی بتا ہی جاتی ہے یہی ہم بھی بتانے جا رہے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا وہ ہم بتا رہے ہیں کیا دونوں ویکٹرز سیم ڈریکشن میں ہیں دکھائی کم پڑھ رہا ہے کیا وہ سیم ڈریکشن دکھائی پڑھ رہا ہے مطبع دو فورسی بھی angle theta ہے اگر دو سیم ڈریکشن میں ہیں یہ کیا دونوں سیم ڈریکشن میں ہیں کیا دونوں perpendicular ہیں کیا multiply ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے multiply ہونے کی condition کیا ہے کہ دونوں perpendicular ہو یا تو اچھا اگر میں b کا ادھر کی اور component لیتا تو کیا تھا اگر b کا اس line کی along component لیتا تو کیا تھا ابھی بتا چکا ہوں b cos theta ہوتا یعنی b کا ادھر کی اور component کیا ہو گیا b cos theta اب بتاؤ a اور b cos theta ایک ڈریکشن میں ہیں اب ہے نا تو اب دونوں کا multiply ہو سکتا ہے a b cos theta اور جو multiply کرنے پر result آئے گا وہ کیا ہوگا وہ ایک scalar quantity ہوگی اس کو denote کسے کہتے ہیں a dot b سے اسی لئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پڑھایا جائے کہ a dot b کیا ہوتا b cos theta تو question یہ پوچھا جائے کہ a b cos theta ہی کیوں ہوتا ہے sign ہو جائے تو 90% case میں ہوتا ہے رہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے تھوڑی ہوتا ہوا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ a کا مطلب mod of a اور یہ b کا مطلب mod of a dot b کیا ہوتا ہے mod a mod b cos theta ایسے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے نوٹ کریے اس کو اب یہاں پر کچھ ایکس کے examples ہیں examples a dot b کے کیا ہیں examples مطلب ایسی physical quantity جو خود میں ریکٹر ہیں لیکن ان کا dot product کرنے پر اس کے لئے quantity دیتی ہے تو پہلا example تو work کا ہوتا ہے w work کا فرمولہ کیا ہوتا ہے f dot d s لکھو گے d لکھو گے جو تمہیں پسند ہو تو تم کو پسند وہی بات کریں گے d کو اگر s کو ہو تو ہم s لکھیں گے کیا اچھا لگتا ہے d ٹھیک ہے f dot d ہوتا ہے ابھی ڈاٹ کیسے نکالیں گے موڈ کیسے نکالیں گے وہ بھی بتایا جائے گا دوسرا example یہ تو پہلا example کس کا ہم نے دیا work کا ہوتا ہے دوسرا example power کا ہوتا ہے power بھی کیسی quantity ہے scalar quantity ہے power کی definition کیا ہوتی ہے w upon t rate of doing work ٹھیک ہے اصلاح w کو ہم چاہیں تو f dot d لے سکتے ہیں اور جب دھیان سے سمجھئے گا d کو ہم کس کے نیچے t کو ہم کس کے نیچے لکھ دیں d کے d upon t کیا ہوتا ہے velocity ہوتی ہے تو یعنی کی power کو p سے کریں گے تو آئے گا f dot v یہ فارملا ہو گیا یہ power کا اس میں ویکٹر مچ رہا دینا یہ scalar quantity ہے ٹھیک ہے اب اس کا use کیا ہے مالیا ہم نے ہم کو power کی definition یا power کو نکالنا آپ سے پوچھا انہوں نے تو آپ کو یاد ہے w upon t work نہیں دیا انہوں نے کہا ایک body میں force لگ رہا ہے اور اس کی یہ velocity ہے تو power بتا اب آپ دماغ لگائے پڑے ہوگی power اور velocity ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے یہ power اور velocity میں relation ہے تو یہ ہو گیا جا کر کے کچھ example ٹھیک ہے اب ایک بہت important چیز ہم بتانے جا رہے ہیں انہوں نے بک میں تو نہیں دیا اس چیز کو ایک ساتھ لیکن اس کا use کیا گیا ہے ساؤدھان ایک note کر کے لکھئے گا اس کو note کر لیجئے پہلے جلا سمجھئے گا بہت دھیان سے سمجھئے گا جیسے یہ ایک ویکٹر ہے یہ ویکٹر ہے ایک کیونکہ اس note کا استعمال ہم آگے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویکٹر جو ہے پی کیو دورہ ریپریزن کیا گیا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ پی کیو کی جو لیندھ ہے نا وہ اے ہے ٹھیک ہے اور ایک ویکٹر ہے بی یہ ویکٹر کیا ہے بی اور اس کو پی ایس کی دورہ ریپریزن کیا گیا ہے اور ان کے بیچ انگل کتنا ہے ٹھیکٹا درست ساؤدان اگر آپ یہاں سے اوپر سے لیزر ٹارچ ماری ہے ایسے بلکل لیزر ٹارچ ایسے آکے یہاں گرے گی اور اتنے میں آپ کا پی ایس کا شیڈو بنے گا نہیں بنے گا اگر آپ یہ ایس اس پرکار سے ایسے یہاں یہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور آپ اس کو بیچ میں لگا دیں اب زیادہ وہ نہیں آئے گی تو یہ اس کا شیڈو بن رہا ہے کیوں کیونکہ اس علاقے سے لائٹ گزر نہیں پا رہی ہے اس کا شیڈو بنے گا تو یعنی اتنا جو پورشن ہے نا اس کا نام جیدو پی ایم یہ جو بی ریکٹر ہے اس کا پروڈیکشن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ پروڈیکشن کہلاتا ہے پروڈیکشن اب ایلیونت میں پڑھنے کی بات میں ایک نئے نئے ورڈ آئیں گے مو بنانا شروع کرو گے تو بھئی آپ پڑھائی بات میں ایلیونت میں بات میں پروڈیکشن آف بی ان دا ڈائریکشن آف ای ان دا ڈائریکشن آف ای کیا یہاں پر ہے یہ ہے پی ایم پروڈیکشن کا بات سمپلی پرچھائی ہوتی ہے جیسے ہم ایک لائن آپ سے یہ لے لیں ٹھیک ہے اور ہم کہیں اس لائن کا دالو اس میں تو اوپر سے لائٹ سیدھی ڈالو لیزر لائٹ سے ایسے گرے گی ایسے دالو ایسے گرے گی اس بیچ میں لائٹ گرے گی نہیں گرے گی یہ اس کی پرچھائی ہو گئی اس کو کیا کہیں گے پروڈیکشن اب ہندی میں پرچھائی اس لئے بول رہے ہیں کہ ویسے تو پروڈیکشن کا مطبب پرچھے پہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگر وہ ہوتا ہے وہ اڈ پوڑھیں گے پروڈیکشن تو آپ کو لگا رہے ہیں کیونکو انہوں ہندی آئے تو ایسا اردو ٹائپ لگے گا اچھا پی ام کی ویلو نکلے گی کیسے جوڑا دھیان سے سمجھے گا اس ٹرائنگل میں اس کی لیندھ کتنی ہے بی تو اگر اس ٹرائنگل میں ہم کاؤس ٹیٹا لگا دیتے تو بیس ہو جاتا پی ام اور پرپنیپلر ہو جاتا ہے پی ایس تو پی ام کی ویلو بی کاؤس ٹیٹا ہوتی یعنی پی ام کی ویلو کیا ہوگی بی کاؤس ٹیٹا یہ ویلو کی بات ہم کر رہے مطبع مینیٹوڈ یعنی کہ ہم بی لکھیں چاہے ہم ایسے لکھ دیں کوئی دکت بی کاؤس ٹیٹا یعنی بی کا ایک ہی ڈائریکشن میں پروڈیکشن کیا ہوتا ہے بی کاؤس ٹیٹا یعنی بی کاؤس ٹیٹا کیا ہوتا ہے بی کا ایک ہی ڈائریکشن میں پروڈیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جرا ایک کوئشن نمبر ون دیکھیں وائی کوئشن ون اگر آپ سے کہیں کی پروڈیکشن آف بی پروڈیکشن آف بی in the ڈائریکشن آف ا in the ڈائریکشن آف ا تو آپ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ B cos theta اب B میں mod لگاؤ چاہے beta نہ لگاؤ B cos theta اس کی value کیا نکلے گا یہاں سے نکالے B cos theta اگر یہاں سے B cos theta نکالے کیا نکلے گا نکالے A dot B بولیے نا تھیوریم تھوڑے بولیں گے یعنی اس کو کیا لکھیں گے A dot B upon mod of A یعنی کہ اگر آپ projection of B in the direction of A نکالنا چاہیں تو ایک چلی آپ کیا لکھ رہے ہیں بی کاؤ شیٹا سمجھے آرہی بار نہیں آرہی اچھا اگر آپ سے پوچھیں پروڈیکشن آف اے نکالی پروڈیکشن آف اے اندہ ڈائریکشن آف بی تو آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں سائن کہاں سے آگیا بھائی یعنی آپ سے وہ اے کاؤس ثیٹا پوچھ رہے ہیں موڈے کاؤس ثیٹا تو کیسے نکالیں گے آپ یہاں سے نکالی ہے یعنی آپ اے ڈائٹ بی اپان موڈ آف بی تو پہلے تو اس کو یاد دی رکھنا پڑے گا یہ پوچھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کے لیے اس کو کیسے نکالا گیا ہے یہ دو پروڈیکشن ہے پروڈیکشن آف بی اندہ ڈائریکشن آف اے پروڈیکشن آف اے اندہ ڈائریکشن آف بی اندہ ڈائریکشن آف بی یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے دیکھو سکیلر پروڈیکشن کی پروپرٹیز کون کون سے ہوتی ہیں پہلی پروپرٹی ہے it is it مطلب جس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں سکیلر پروڈیکشن it is کومیٹیٹیو it is کومیٹیٹیو یہ آپ نے کبھی ورڈ پڑھا ہے کومیٹیٹیو ماتمیٹکس مبادر پڑھایا گیا ہے کیا ہوتا ہے کومیٹیٹیو c بھی گز گیا کچھ بھی بول جائیے جیسے ون پلس ٹو کرتے ہیں تو ٹو پلس ون کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ جو ایڈیسن ہے وہ کومیٹیٹیو گلاتا ہے اسی پرگر سے اسکیلر پروڈیکشن کی کومیٹیٹیو ہوتا ہے مطلب a ڈاٹ بی is equal to ہوتا ہے b ڈاٹ یہ دونوں سیم ہوتے ہیں یعنی کہ سکیلر پروڈیکشن میں آپ چاہے a ڈاٹ بھی لکھے چاہے b ڈاٹ اے لکھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جرہا اس کو پروڈیکشن کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے کومیٹیٹیو ہوتا ہے ہم نے کہا یہ ویکٹر a ہے اور یہ ویکٹر b ہے اور یہ ان کے بیشت کا اینگل ہے جرہا سمجھنے کی کوشش کریے گا ہم نے کہا اینگل ہمیشہ انٹی کلاک وائز میجر کرتے ہیں کلاک وائز کیوں نہیں میجر کرتے ہیں کیونکہ وہ نیگیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم a ڈاٹ بی نکالنے جا رہے ہیں a ڈاٹ بی کا فارمولا ہم نے کیا بتایا یہ بتایا گیا ہے موڈ آف ا انٹو موڈ آف بی انٹو کوس تھیٹا کون سا لیں گے تھیٹا is what تھیٹا is the angle between a and b مطلب کہاں سے شروع کریں گے ناپنا a سے اور کہاں تک کسا جائیں گے b تک جائیں گے انٹی کلاک وائز تو آپ a سے ناپنا شروع کرو اور b تک جاؤ انٹی کلاک وائز تو یہ تھیٹا لیں گے تو یہ ہو گیا a ڈاٹ بی ہو گیا موڈ a ڈاٹ بی کس تھیٹا کوشن نمبر ون اس کو ڈال دیجئے اب جب آپ b ڈاٹ اے نکالنے جا رہے ہیں جب b ڈاٹ اے نکالیں گے تو فارمولا کیا لکھیں گے موڈ بی موڈ اے کس اس میں تھیٹا کیا لیں گے b ڈاٹ اے بھی سمجھ لیجئے بعد نوڈ کریں گے b ڈاٹ میں بھی انگل کہاں سے ناپیں گے b سے ناپیں گے a کی طرف آئیں گے انٹی کلاک وائز تو کتنا انگل ملے گا 180 دکھ رہا ہے آپ کو یعنی کہ یہ انگل یہاں سے اس کے بیچ ناپا جائے گا کتنا آئے گا 360 مائنس تھیٹا یہاں تھیٹا کیا لکھیں گے کاؤس 360 مائنس تھیٹا چونکہ ابھی آپ نے ٹرین آوٹی پڑھی نہیں ہے ادر وائز یاد کریں گے کہ یہ آپ کا جو ہوتا ہے کاؤس تھیٹا ہوتا ہے مائنس نہیں ہوتا ہے کاؤس پوسٹی ہوتا ہے یعنی یہ آپ کی ویلو آ جائے گی موڈ بی موڈ اے کاؤس تھیٹا یہ کیا نکلا ہے b ڈاٹ اے کوشن نمبر ٹو سمجھنے کی کوشش کریے کیا دونوں ریزلٹ الگ الگ ملیں گے آپ کو موڈ اے موڈ بی یہ کوئی ویکٹر تو ہے نہیں یہ تو موڈ ویلو ہے اس کی موڈ کا مطلب مگنیٹیوٹ تو یہ کوئی ویلو ملے گی نا تو بائی کوششن ون این ٹو آپ کو کیا دکھ رہا ہے بائی کوششن ون این ٹو کیا چیز دکھ رہی ہے کہ a ڈاٹ ب کی ویلو b ڈاٹ ا کے برابر ہوگی یہ کیا پروف ہو گیا کہ سکیلر پروڈکٹ کومیٹیٹیو ہوتا ہے ایز 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 پروف کرنے کو آتا ہے کہ پروف دیٹ سکیلر پروڈکٹ کومیٹیٹیو ٹھیک ہے دیکھیں اگلی پروپرٹی بتانے کے پہلے چونکہ اس کا جو پروف ہے نا بک میں وہ بڑا عجیب طریقے دیا ہے اس کو پڑھو گے سمجھے بھی آگے پروف کیسے کیا گیا تو اگلی پروپرٹی بتانے کے لئے پہلے کنسپٹ تار سمجھ لیجئے گا پھر اب پروپرٹی کو سمجھئے گا ابھی ہم بتائیں آپ کو یہ چیز کیا ہے اگر یہ ویکٹر بی ہے تو یہ چیز کیا ہے مطب یہ اپی کیو ایس مطب جو پی ایس ہے وہ کیا ہے یعنی پی ایس ہے آپ کا سمجھ سمجھ لیجئے گا پروڈکشن آف بی ان دا ڈائریکشن آف ا ایتھو ہے نا یعنی یہ کیا چیز ہے بی کاؤس تھیٹا اور بی مطلب کون سا بی موڑا بی سمجھے ہی بات سمجھ میں آنا پڑے گا سمجھے بات آئی تو دیکھنا بھی چاہیے نا فیر نا 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 ایک ایک ایکسپریشن سے معلوم ہو جاتا ہے کسٹوڈنٹ کو سمجھے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے دوسرا ہم نے کیا بتایا کہ اگر یہ لائن ایسی ہے یہ دیکھئے اور یہ ویکٹر ہے اور یہاں سے پرپرنکلٹ ڈالو اور یہاں سے ڈالو یہ بھی پروڈکشن کہلاتا ہے اس کو بھی ہم ڈالی لگتے ہیں تو اس کیا جودی ہم کہ رہے ہیں اب درہ دیکھیں دوسری فرپرٹی استعمال ہم کریں گے اور اس کیم م sought کاری 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 تب ہی پرویو اییے جن کے لاؤ Fight اور سوال کاری آنا چاہئیے اگلی پرپرٹی ہے skalر پروڈکٹ is distributive اگلی پراپرٹی کہتی ہے سکیلر پروڈکٹ سکیلر پروڈکٹ is ڈسٹریبیوٹیوٹا ڈسٹری یہ بہت خطرناک نام نہیں ہے یہ ہم نام کچھا چھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ہاں کیا ہے یہ پڑھتے دھوا رہے ہو وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 2 into 3 plus 4 ہے تو بریکٹ کھول کی کیا بن جائے گا 2 into 3 plus 2 into 4 لکھا جا سکتا ہے یہ پڑھا ہے نا یہی ڈسٹری بیٹو لا کہلاتا ہے اور یہی ڈاٹ پروڈکٹ میں سکیلر پروڈکٹ میں ہوتا ہے کہ سکیلر پروڈکٹ ڈسٹری بیٹو ہوتا ہے دیکھیں یعنی کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اے ڈاٹ بی پلس سی اگر ہے اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے اے ڈاٹ بی پلس اے ڈاٹ سی اب اس کو پروف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل کا مطب ٹیکنیکل ہے آپ کو اے ڈاٹ بی پلس سی چاہیے دیکھیں پروف کرنے جا رہے ہیں سمجھ لوگیں تو ٹف نہیں ہے یعنی پہلے بی پلس سی نکال لیں تو بی پلس سی مطلب دو ویکٹر کو ایڈ کرنا پڑے گا سمجھئے گا اگر ہم یہاں کہیں ایک ویکٹر لے لے بی یہ ویکٹر کیا لے لے بی اور اس میں ایک ویکٹر ایڈ کر دے سی کوئی دکت تو یہ ریزلٹ آپ کو کیا دے گا یعنی یہ آپ کو کیا دے گا بی پلس سی دے گا صحیح کر رہا ہوں گرہت کر رہا ہوں یہ ویکٹر بی ہے یہ ویکٹر سی ہے تو یہ ریزلٹ کیا دے گا بی پلس سی یعنی اس کا نام دے دیجئے اس کا نام دے دیجئے اے بی سی اور یہاں پر ایک ویکٹر لے لیں اے کیا لے لیں اے ٹھیک ہے اب ہم اے ڈاٹ بی پلس سی نکالے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے کہیں کی نہیں گئی ہے بھائی آپ کو اے ڈاٹ بی پلس سی کریں گے تو ٹھیک ہے کی بات تو کر نہیں رہی ہے تو ٹھیک ہے کی بات ہم بھی نہیں کریں گے دیکھیں دہاں سے آپ کو اے ڈاٹ بی پلس سی چاہیے اے ڈاٹ بی پلس سی چاہیے نا اس کا مطلب کیا ہوا اب جب سمجھئے گا اے ڈاٹ بی کا مطلب کیا بتایا تھا ہم نے موڈ اے into mod b cos theta اچھا theta اگر ہم گائے پڑنا چاہیں تو اس کو کیا لے سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں projection of b in the direction of a یعنی اس کو ہم چاہیں تو لے سکتے ہیں mod a into projection of b in the direction of a لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں theta کا کام ختم بھی ہو گیا اور theta دیا بھی ہو ایک طریقے سے یعنی اس کو ہم چاہیں تو کیا لے سکتے ہیں mod a into projection of b plus c in the direction of a لے سکتے ہیں نا تو اس کو ہم لے سکتے ہیں projection of v plus c v plus c in the direction of a صحیح لکھ رہا ہوں میں نہیں مطلب اس پیلنگ نہیں مطلب جو میں سمجھا رہا ہوں اب دیکھیں mod a تو mod a لکھا رہا ہے تو کوئی دکھ کرتی اس کو مچ چھڑیے into یہ b plus c یہ ہے نا اس کا projection کیسے نکالا جائے in the direction of a یہاں سے perpendicular ڈال دیا جائے اس کا نام c d کر دیجے اب بتاؤ b plus c کا projection a کی direction میں یہاں کیا ہے diagram میں a d ہے نا بھائی b plus c یہاں سے یہاں تک ویکٹر ہے نا تو یہ تو l a d a پہ ہی ہے یہاں سے perpendicular خیز دیا تو یہ والی جو length ہوتی ہے یہی تو اس کا projection ہوتا ہے تو یعنی اس کو into a d لکھا جا سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں اب دیکھیں آپ کو b اور c کو بھی انٹرویس کنا پڑے گا اگر میں b سے ایک perpendicular خیز دیتا اور اس کا نام رکھ دیتا b e تو پتائیے a d کو a e plus e d لکھا جا سکتا ہے یعنی یہ ہو گیا mod of a into a d کو کہہ لکھ دیا ہم نے a e plus e d جنب bracket کھول دیجئے mod of a into a e plus mod of a into e d یہاں تک پہلے آپ جنب دیکھئے آپ نے کہا mod of a into a یہی تو لکھا آپ نے دھیان سے سمجھ گا یہ implies نہیں لگے یہ equal to لگے mod of a کیا بتا سکتے a a a a a a a a projection of b in the direction of a 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 projection of b in the direction of a صحیح کہہ رہا ہوں میں direction of a plus یہ mod of a into a e d کیا ہے projection of c projection of a projection of c projection of c جگہ نہیں ہے حرب کر دیں اس کو سمجھ آئی گیا na diagram in the direction of a in the direction of a in the direction of a یہ بتائیے جب آپ a کا multiply projection of b in direction of a سے کرتے تو آپ result کیا ملتا ہے a multiplied by the projection of b in direction of a یعنی a multiply آپ نے b cos theta سے تو آپ کو کیا ملتا ہے result کیا ملتا ہے یعنی result کیا ملتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو کیا لکھا جاتا ہے result کیا ملتا ہے a ڈار b ملتا ہے ابھی a ڈار b کو کیا بول رہے تھے ہم کہہ رہے تھے mod a into mod b cos theta کو کیا لکھ رہے تھے projection of b in the direction of a direction of a یعنی projection of b in the direction of a multiply by a آپ کیا result دیتا ہے a dot b دیتا ہے نا یعنی اس کو آپ اوپر والے کو a dot b لے سکتے ہیں اور نیچے بارے کو کیا لے سکتے ہیں a dot c آپ یہ لے کر چلے تھے اور proof ہو کے یہ ہی آیا یا نہیں آیا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہی تو آپ کا right hand side ہے hands proof بک میں تھوڑا سا proof کیا ہے تھیوری نوٹ دی دی ہے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے اب کہہ رہے کہ اگر مال یا if two vectors are perpendicular if two vectors are perpendicular مطلب what is the meaning of this angle between these two vectors 90 یعنی theta یہاں پر کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ theta یہاں کیا ہے 90 ڈگ تو جب a dot b نکال یں گے تو کیا نکلے گا 90 ہو جائے گا نا a dot b کی value کیا آئے گی 0 اب دیکھیں دو چیزیں دو طریقے سے کو پوسھا جا سکتا ہے ہم نے آپ سے کہا ہم نے دو vector دی دی ہے اور ہم نے کہا بتاؤ پرپرنگلر 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 تو a dot b اپنے آپ نکال کے equal to 0 اپنے آپ کر دی جی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا next case چوتھی property ہے کہ two vectors are parallel if two vectors are parallel two vectors are parallel parallel میں theta کتنا ہو گا theta یہاں پر 0 لوڈگری ہوگا تو اگر mod اگر آپ کو a dot b نکال ہو تو کیسے نکال نہیں بس mod a into mod b کر دیجئے اپنے آپ parallel concept یہاں پر آجائے گا ٹھیک ہے اب ایک بڑھیا سی چیز دیکھئے گا اس کے پہلے یہ نہیں گھٹیا سی چیز تھی وہ اس سے کہا جائے ki a dot a کیا ہوگا a اور a کی بیش کتنا انگل ہوگا 0 ہوگا parallel مانے جائیں گے یعنی کہ یہاں پر آئے گا mod a into cos 0 یعنی کہ mod a کا square ہو جائے گا یعنی آپ نے کیا دیکھا کہ اگر آپ self product کرتے ہیں a self dot product تو آپ کو کیا ملتا square of this modulus کا square ملتا ٹھیک ہے یہاں تک آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو جیسے a square آرہا موڈی کا square آرہا موڈی کا square آرہا اس concept کا use کر کے ہم دو vector کا resultant نکالنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی concept کا use کریں اور resultant of two vector نکالیں گے resultant کا modulus نکالیں گے ٹھیک ہے کیسے دیکھئے جان سے اس کے پہلے آپ پڑھائے گیا کہ مالیہ دو vector ہیں اور ان vector کو آپ نے add کیا جیسے آپ نے کہا vector a plus vector b is equal to vector r r vector کیا ہے a اور b magnitude ہے اب مالیہ آپ resultant کا mod نکالنا سے کیا کرنا پڑے گا آپ کہیں کہ ہم کو اس کا magnitude نکالنا ہے یہ تو vector ہے نا vector addition جو vector کو جو جو کے بنا تھا اگر آپ کو magnitude نکالنا سے کیا کریں گے تو ایک تو analytical method ہوتا ہے ہم نے proof کریا تھا triangle vector addition اور یہ اس پرورو کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ a اور b دو vector دیے ہوں گے ان کو vector ریلی اس کو plus کریے a کو draw کریے b کو draw کریے a head سے b کا tail ایسے جو بھی آپ نے جوڑا ہم نے کہا موڈ r نکالنا چاہتے تو ہم نے اب ہی بتایا کہ بھائی اگر آپ vector r کو dot کر دی جائے کس r سے ہی کر کر دوں چلی گا یعنی taking the self product اس کو کہا کیا کہا جاتا ہے self product یہا پہ self product دوں ساتھ کر دیں تو آپ لکھیں کہ taking the self product taking the self product on both the sides on both the sides دونوں sides میں self product لے لیں کیا مطلب r vector dot r vector is equal to یہاں کیا ہو جائے گا a plus b dot یہ ہم نے بتایا تو اس کو تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں mod r کا whole square اب جرہا دیکھیں اس کو a plus b کا whole square نہیں کر دیں گے bracket کھولیں گے جیس bracket کھلاتا ہے اس کا اس سے dot plus کھولے گا یہ کیا ہو جائے گا a dot a plus a k s k s k k a dot b plus b dot a plus b dot b p p kya ہو گئے تو سن میں آئے گا a dot a kya l kya 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 l kya up a dot b b e a kya t o ta dot b a dot b open 2 a.b open کرنا آتا ہے a.b کیسے open کرتے ہیں اس کے پھلکل سٹارٹنگ میں ہی ہوتا ہے a.b کیا ہوتا ہے a.b open کرنے طریقہ کیا ہے a.b کی definition کیا ہوتی سٹارٹنگ دیکھئے کتاب میں لکھا ہوگا mod a mod b cos theta یہ لکھا ہے mod of a into mod of b cos theta اچھا جب سب میں mod لگا ہے ہم سب کا چاہیں تو vector ہٹا دیں یعنی ہم اس کو لکھ دیں r square is equal to a square plus b square plus 2 a.b cos theta یہ resultant آپ کو آ ہو گیا اسی کو ہم resultant کہیں گے r کی value کیا نکلے گی r کی value نکلے گی under root of a square plus b square plus 2 a.b cos theta تو ہم اس طرح سے self product کر کے کسی vector کا modelis نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب بات کی جائے گی بھی unit orthogonal vectors جو ہوتے ہیں ان کا scalar product کسی نکالتے ہیں کیا جانتے ہیں unit orthogonal vectors کیا ہوتے ہیں بتایا گیا تھا دیکھو کرم بتا رہے ہیں اگر آپ پڑھتے نہیں گھر میں جا کے تو ہم نہیں آئی جگ نیوٹر بھی نہیں پڑھا سکتے آپ کو اس میں نہیں کوئی دونہ رہی orthogonal vectors کیا کلاتے ہیں کلتوں نے پوچھا تھا نا کس سے denote کرتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ x-axis y-axis اور z-axis x-axis y-axis اور z-axis یہ آپس میں perpendicular ہوتے ہیں ان کے بیچ angle کتنا ہوتا ہے ان سب کے بیچ angle کتنا ہوتا ہے 90 90 ہوتا ہے تو x کے long جو unit vector ہوتا ہے اس کو ہم eye cap نکھتے ہیں y کے جے cap اور یہ تو انہی کا آپس میں ہم dot product نکالتنا سیکھنا جا رہے کیا ہوگا دیکھے جان سے پہلی بات ہم بات کرنے جا رہے پہلی بات فرس میں لکھ ہم بات کر رہے اگر ہم کہیں i dot i i dot i کو ہم open کیسے کریں گے i اور i کی کتنا angle ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو اس کو ہم mod of i into mod of i cos zero لے سکتے ہیں اور mod i کی value کتنی ہوتی ہے mod i کی value اگر آپ پڑھ کے آئے ہوں کہ شب میں بھی چھپا ہوا ہے اس کی heading میں mod i کی value چھپی ہوئی ہے unit vector کی definition کی بتائی گئی تھی ایسا vector جو 90 ہوتا ہے جس magnitude 1 ہوتا ہے کیا بول رہے ہو بھائی کتاب تو پلٹیں گے نا ایسا vector جس magnitude 1 ہوتا ہے جس magnitude 1 اور cause 0 کی value 1 تو i dot i کی value کیا ہوتی 1 مال لے آپ j dot j nik value کیا 1 k dot k nik value کی 1 تو آپ نے کیا سیکھا کہ i j k کا self product ہے وہ 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات اگر ہم آپ سے کہیں کہ i dot j nik 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 تو formula ہوگا mod of i mod of j اب بتائی i اور j کی angle کتنا ہوگا 90 cause 90 اور cause 90 کی value کیا ہوتی ہے یعنی پوری value 0 ہو جائے گی تو i کا j j سے j dot k بولیں آپ چاہے k dot i بولیں سب کی value کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے نا چونکہ i dot j کو چاہے تو j dot ھیک سکتے vیکٹر a دے دیا گیا تو کیسے لکھا جائے گا a 1 i cap plus a 2 j cap plus a 3 k یہ a لکھا ہے اور ایک vector b دیا گیا ہے b 1 i plus b 2 j plus b 3 k یہ دیا ہے دو vector اب ہم کو معلوم ہے i dot j i 1 hот j dot j 1 1 k dot k 1 k 1 k 1 0 ہوتا ہے اب مالیا آپ سے کہا جائے a dot b nika لو تو آپ کہیں a dot b hota mod a mod b cos theta ہم نے یہ نہیں کہا theta نہیں پوچھا a dot b p p p p dot b k nika l rakh 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 a plus a two j plus a three k dot b one i plus b two j plus b three k اب دیکھو جیسے ہم چھوٹے classes میں algebra میں bracket کھولتے تھے as it is bracket ہم کھولنے جا رہے تھے direct کریں a one i ka multiply پورے bracket سے ہوگا تو dot product to vector ki ho ta na even i ka mt a one ke sath i ka multiply kiya to i to i ka i se dot ho ga even constant to dèkhe ab kaisa multiply karengi a one i ka multiply kis se karengi b one i se to kya likhenge a one kytni value a kytni value a ka i se karengi j ka j se or to even i ka multiply kis se karen k i se karen kyunki j se multiply karen se result kya a zero or i ka k se dot karengi to value zero a karengi j karengi karengi j se a to b to j dot j kip a b k dot k ab a karengi 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 to a dot b karengi 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 موڈ آف اے انٹو موڈ آف بی سنجھے ہی بار نہیں آئی اے ڈاوڈ بی نکال لیا ہے آپ نے پہلے اوپر اگر یہ نکالنے کو آ جائے گا نمیرکل میں تو آپ چاہو تو یہی پر اے ڈاوڈ بی رکھ کے نکال لوں یا پہلے سے نکال کر رکھ لو تو اے ڈاوڈ بی کی ویلوہ آپ نے کیا نکال لیا ہے اے ون بی ون پلس اے ٹو بی ٹو پلس اپان موڈ نکال لے numa ام نے کیا بتایا تھا کسی ویکٹر کا موڈ نکال لے کا طریقہ کیا تھا جب ریزولیوشن آف ویکٹر پڑھائے گیا تھا وہاں موڈ نکالاں سکھائے گیا تھا کیا بتایا گیا تھا کہ انڈریٹ کریے آپ اور اس کے آئی کے کوئFیشنٹ کا سکوائر پلس جے کے کوئFیشنٹ کا سکوائر پلس کے کے کوئFیشنٹ کا سکوائر یعنی کیا آئے گا ایون سکوائر پلس a2 square plus a3 square into under root b1 square plus b2 square plus b3 square تو اس وقار سے ہم دونوں کی بھی جائنگل نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں dot product پر ویسٹ انوائکر ہے کہ اگر ایک ویکٹر a b minus c کے equal ہے تو آپ کو a اور b کے بیچ angle نکالنا ہے ویکٹر a اور ویکٹر b کے بیچ angle نکالی ہے دیکھیں آپ solution پہ آتے ہیں سمجھئے گا اب ایک تو solution نکالنگ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بک میں ہم نے جھاک لیا اچھا ہاں آ گیا ا اور b کے بیچ angle نکالیں کے لئے کیا چیز ہم لے کے آ جائیں کہ angle نکال آئے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم a dot b نکال لیں تو a dot b ہوتا ہے mod a mod b cos theta اور theta کیا ہوتا ہے a اور b کے بیچ angle یعنی کہ آپ کو a dot b نکالنا ہوگا اور a dot b نکالنے کے لئے آپ کو a اور b کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا پہلی بات تو تو پہلے ہم a اور b کو ساتھ میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ کیا given ہے a is equal to b minus c ہے تو a اور b ساتھ میں کیسے ہو جائیں گے ہم c کو ادھر لے آتے ہیں چونکہ minus ہے اس لئے لے رہے ہیں اور a کو ہم کہتے ہیں ایسا کرو آپ b کے پاس جاؤ ہو گئے دونوں ساتھ میں اب یہ بتائیے کہ a dot b چاہیے نام کو تو کیا کریں یہاں dot آجائیں اس کا خود سے کر دیجئے dot product مطلب کیا بھی ہم نے کہا تھا self product کیا وڈیوز کیا گیا تھا تو doing self product doing self product self product on both side تو self product میں ادھر کیا ہو جائے گا c vector dot c vector ادھر کیا ہو جائے گا b minus a dot b minus a بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے بھئی ہم کو a اور b کے بیچ angle نکالنا ہے اور dot product کا concept جو ہم نے پڑا ہے کہ اگر a dot b اگر a اور b کے بیچ angle theta ہے تو a dot b ہوتا ہے mod a mod b cos theta وہاں سے theta کے بیچ نکالی جا سکتی ہے تو پہلے تو a dot b نکالنے کے لئے a b کو ساتھ رکھنا پڑے گا اور dot نکالنے کے لئے self product دیں ہم تو c dot c کیا ہوتا ہے mod c کا whole square اس کو simply bracket کھولیے b کا b سے dot b کا minus a سے dot minus a کا b سے dot minus a کا minus a سے dot تو یہ کیا جائے گا یہ جائے گا b dot b minus b dot a minus a dot b plus a dot a سنجھے آئے ہیں کوششن کو سوچا کیسے ہم نے کوئلے آپ نے سوچا کیا بھوک میں لکا آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ کو دیا دیں ہم نے اس طرح سوچا اب دیکھو دیان سے یہ ہے mod c کا square یہ کیا لکھا ہے mod b کا square mod b کا square جب single term تو whole والی بات کیا ہم کریں اب جب یہاں تھے اس کو پہلے اس کو لکھ لو mod a کا square mod a کا square کیا دونوں الگ الگ چیزے ہیں کہ ایک چیز ہے ایک یہ چیز ہے جس کو 2 times a dot بھی لے سکتے ہیں تو 2 times a dot b لے سکتے ہیں اب دیکھے جانسے ادھر تو ہوگا mod c کا square is equal to mod b کا square پلس بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے mod c کا square لکھا ہوا ہے ایسے لئے mod c کا square is equal to mod b کا square پلس mod a کا square minus a dot b کھولنا آپ کو آتا ہے کیا ہوتا ہے 2 mod of a into into mod of b into cos theta یہ آپ کا جگہ گھیر رہا ہے یہ آگیا 2 mod of a into mod of b cos theta دیکھیں آپ چونکہ mod کو ہٹانے کا طریقہ بار بار mod دگانا پڑے گا تو فیکٹر مت لگا تو اس کو کہہ ستے ہیں c square is equal to b square plus a square minus 2 ab cos theta چونکہ theta نکالنا ہے تو theta کا term ایک طرف کر دو اس کو ادھر لے آؤ تو 2 ab cos theta is equal to a square plus b square minus c square اب cos theta کو کیلا کر دو تو یہاں سے جب cos theta کو اکیلا کروگے تو آئے گا cos theta is equal to a square plus b square minus c square upon 2 ab theta نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سعودان جیسے میں آپ سے کہہ دوں cos theta is equal to 1 by 2 1 by 2 cos angle 1 by 2 ہوتی ہے تو آپ کہیں cos 60 degree 1 by 2 ہوتی ہے اور theta ڈائیٹ نکل آئے گا 60 degree نکل آئے گا نکل میں آپ سے کہہ دوں cos theta کی value minus 1 سے لے کر plus 1 کے بھی شلائی کرتی تو یہ نہیں کسی angle کی value یہ ہے لیکن exact آپ کو نہیں معلوم تو یہاں تو table دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے theta نکالنے کا theta نکالتے cause جاتا ہے تو لکھتے cause inverse ایسے لکھا جاتا ہے یہ angle لکھنے کا طریقہ دیکھا کیا ہوگا cause inverse a square plus b square minus c square upon 2 a b تو اس طرقہ سے اس کا angle نکالا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں question کہہ رہا ہے کہ the sum and the difference of two vectors a and b ہے they آپ پر 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 ایک تو پروف کریے گا کہ دونوں vector جو ہے وہ ان کا magnitude ایک دوسرے کے equal ہے solution دیکھیں question اپنے آپ بول ہے دو vector اگر perpendicular ہوتے ہیں تو funda کیا لگتا ہے اگر دو vector perpendicular ہیں تو ان کے ویچ کیا relation بتائی گیا ہے سم بات ہے ڈاوٹ پر پر زیرو یاد کریے پرپرینڈکولر میں تھیٹا کتنا ہو جائے گا نائنٹی ٹکی زیرو ہوتا ہے آپ کوششن کو دھیان سے دیکھیں آپ نے آپ بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو ویکٹر کا سم اور ڈیفرنس یہ پرپرینڈکولر ہے یعنی آپ کو جو گیون ہے وہ کیا کیا ہے گیون ہے کہ ای پلس بی یہ سم ہو گیا نا اینڈ ای مائنس بی آر پرپرینڈکولر رہی بولا نا انہوں نے اس کا مطلب ڈاٹ پرڈکٹ اس کا جیرو ہوگا ان دونوں کا ڈاٹ کریں گے تو ویلو کیا آئے گی زیرو یہی مطلب ہوا نا اس کا مطلب سو تو آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ای پلس بی کا ڈاٹ کریں ہم ای مائنس بی تو ویلو کیا آئے گی زیرو یہ جیرو پروف نہیں کرنا ہے یہ تو جیرو ہوگا کیونکہ انہوں نے پہلے کہ دیا دے آر پرپرینڈکولر ٹھیک ہے آپ دیکھیں بریکٹ کھولنا آپ کو آتا ہے بریکٹ کھولیے اے ڈاٹ اے مائنس اے ڈاٹ بی اے ڈاٹ بی پھر پلس بی ڈاٹ اے مائنس بی ڈاٹ بی اس ڈاٹ جیرو اس ڈاٹ یہ کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے موڈ اے کا سکوائر یہ دونوں ایکوال ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں اور ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے تو کیا ہوگا کامل لے رہیں گے کینسل نہیں ہو جائیں گے کوئی مطلب کامل لینا مطلب کانسل ہو جانا کانسے کامل کانسل کانسے کامل ہے مائنس یہ کیا ہے موڈ بی کا سکوائر اس کو ادھلنے جاؤ تو موڈ اے کا موڈ اے سکوائر اس ایکوال ٹو موڈ بی سکوائر اور جب سکوائر ہٹا ہوگے تو موڈ اے اس ایکوال ٹو موڈ بی کیا پروف کرنا تھا آپ کو یہی تو پروف کرنا ہے ہنس پروفڈ آپ سے ایس کہہ رہا ہے کہ اگر ایک پرپرنڈکولر ہے تو دے آر غلط لکھا کیا ہم نے وہ دے ویکٹر سار اور ایکوال مگنیٹوڈ بوڈ دے ویکٹر سار ایکوال مگنیٹوڈ اور ایکوال مگنیٹوڈ یہ اس لئے لکھا گیا تھا غلط کہ آپ دھیان سے دیکھو غلط بھی لکھا جاتا ہے غلط ہو گیا تو دیکھ رہے تھے کتنے لوگ منٹلی پریزنٹ سمجھا ہی بات نوڈ کریئے اس کو مگنیٹوڈ